وہ دیکھئے خوشالحان ہٹک کا مزار یہاں سے کتنا چوٹا لگ رہے اور یہاں کا یہ ویو دیکھئے ایک بار زبردست ماشاءاللہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کے اس پہلے بلوگ کا کرتے ہیں آغاز اور اس پہلے بلوگ کی مصروفیت کچھ یوں ہے کہ میں جانے والا ہوں خوشالحان ہٹک کے مزار پہ جو کہ ایک بہت ہی پیار جگہ ہے پہاڑی لگا ہے تو ابھی میں اپنے جد پہ ہوں سب سے پہلے جاتے ہیں نیچے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جانا ہے گاؤں کیونکہ وہاں پہ دو کزنوں نے بھی میرے ساتھ جانا ہے تو آئیے اپنے اس پہلے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں تو الحمدللہ ناشتہ کر لیا ہے اور گھر سے میں نکل گیا ہوں تو اب جاؤں گا اپنے پاس والے بسٹوپ پہ کیونکہ گاؤں کے لیے وہاں سے ہی گاڑیا جاتی ہے تو پھر جائیں گے سیدھا گاؤں اور گاؤں سے پھر کزنوں کے ساتھ مل کے جائیں گے مزار پہ تو الحمدللہ اپنے پاس والے بسٹوپ پہ میں آگیا ہوں تو اب یہاں کسی گاڑی کا انتظار کریں گے جسی کوئی گاڑی آتی ہے تو اس میں بیٹھ جائیں گے چلیے جی کزنوں کے پاس میں پہنچ گیا ہوں السلام علیکم کیسے آپ یہ چاچو کی بیٹی ہے سلام علیکم سلام لگے سلام علیکم کیسے آپ چلو جی چلتے الحمدللہ سے بائک پہ ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں اور اب آگے کا جو مزار تک کا سفر ہے تو وہ بائک پہ ہی ہوگا یہاں پہ یہ راستہ دوڑا خراب ہے اور اللہ حیر کرے ہم بائک پہ لوگ بھی تین ہیں پھر اس سے آگے کا جو روڈ ہے یہ بہت پیارا ہے اور یہ بلوگ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس لیے بلوگ پہ بنے رہیے گا وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے تو ہم نے وہاں پی جانا ہے مزار وہاں پیئے اور یہ آس پاس کے سرسرز و شادہ آپ کے دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ممکتر ہے موسیقی 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 بائک پہ بیٹھے بیٹھے تک گئے لیکن آخر کار مزار پہنچ ہی گئے وہ دیکھئے سامنے مزار نظر آ رہے ہیں اور یہ آس پاس کی جگہ دیکھئے کتنی پیاری ہے مزار ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور ابھی چلتے ہیں اندر اور اندر کا نظارہ آپ لوگ کو دیکھاتے ہیں یہاں کا ویو آپ لوگ دیکھئے یہاں پہ کچھ چیزیں وغیرہ چپس وغیرہ اور بوتل وغیرہ بیسے جاتے ہیں جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے ان کے لیے اور ابھی چلتے ہیں اور آگے ان کی قبر مبارک پہ یہ رہی ان کی قبر مبارک پہ یہ رہا باہر کا ویو کوشش کریں گے کہ وہاں تک ہم لوگ چلے جائے اوپر پہاڑ پہ یہ اس جگہ کا نظارہ آپ لوگ دیکھئے بہت ہی پیار جگہ ہے اور یہاں پہ شاندی ہے بلکل کوئی قسم کا شور کچھ نہیں بس ٹنڈی ٹنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہم صبح صبح یہاں پہ آیا ہے تو یہاں پہ اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے بس جسٹ ہم دو تین کزن ہی ہے یہ اوپر بھی پشتوں کی شاعری لکھی گئی ہے اس راستے سے ہم لوگ آئے ہیں راستہ سو آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا بہت ہی پیارا راستہ ہے یہ جگہ بہت اوپر ہے واقعی ساری جگہ ادھر سے نیچے ہے ابھی چلتے ہیں اوپر پہاڑ کی طرف کامل آجاو بھائیے بھی چلتے ہیں اوپر اور وہ رہی ہماری بائیک کامل تم ایسا کرو بائیک کو لے آؤ تو جہاں تک جا سکتی ہے تو جہاں تک تو لے جائیں گے جہاں تک جہاں تک جہاں یہ جڑائی چھڑنا بھی نا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے بندہ اور سانس بھی پھولنے لگ جاتی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ لوگ کام کر رہے جو گروہ میں ہم لوگ ماربل یوز کرتے ہیں نا بلیک ماربل جوتا ہے تو وہ یہاں سے نکلتا ہے اور بڑی ہی محنت سے نکلتا ہے ہم نے دیکھا یہاں سے دیکھئے مزار کتنا چھوٹا لگ رہے تو ہم کافی اوپر آگئے ہیں یہ دیکھئے ادھر کا نظارہ اور کازنوں نے تو کہا کہ یہاں سے بھی اوپر چلتے ہیں لیکن میں نے کہا کہ ہم کوئی رزق نہیں لیں گے کیونکہ راستہ بہت زیادہ خطرناک ہے اب یہاں پہ بیٹھ کا توڑا انجوائے کریں گے اور توڑی دیر تک پھر انچہ اللہ یہاں سے واپسی کریں گے اب کرتے ہیں یہاں سے واپسی وہاں پہ ہم نے اپنی بائیک کڑی کی ہے وہ دیکھئے وہ دیکھئے کازن لے جا رہے بائیک کو جب تک ہم لوگ جائیں گے تو وہ وہاں پہ توڑی سی پیچھ کر وغیرہ لے لے گا پہاڑ پہ اوپر چڑھنا جتنا مشکل ہوتا ہے اس سے کہیں گنا نیچے جانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں پھر انسان کی پوری پاور لگتی ہے آہستہ آہستہ سے چلنا ہوتا ہے پاؤں توڑا بھی سلپ ہوا تو ڈھارک جائیں گے نیچے تو الحمدللہ مزار سے واپس گر آ گیا ہوں آتے آتے بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے اندیرہ ہونے لگ گیا ہے یہ میرا پہلا بلوگ تھا اس لئے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا احتتام کیسے کروں اور اردو میں بھی مجھ سے کافی زیادہ غلطیاں ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا بھی سیکھ رہا ہوں نیا ہوں تو اگر آج کا بلوگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں بلائکن کو بھی ضرور دبائے گا اپنا بہت سارا حیات لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ